موسیقی 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 امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہو قولی اللہم ربنا ادھمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع ورنا الباطل باطلا ورزقنا اجتناب اللہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین سورہ بقرہ کے سولوے روکو کی ابتدائی آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں لیکن اس سے قبل کہ ہم ان آیات کا متعلق کریں پدر و روکو کی آخری آیت کے زمن میں ابھی ہمیں مزید غور کرنا ہے یہ آیت اس اعتبار سے نہایت اہم ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی طریقے کار اور اس کو سمجھ لیجئے بنیادی طریقے کار سے مراد کیا ہے بارحال اس بنیادی طریقے کار کئی وضاحت چاہت اسطلاحات کے حوالے سے ہوئی ہے بنیادی طریقے کار سے میری مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب یہ وہ حقیقت ہے جسے دنیا تسلیم کرتی ہے دشمنان اسلام نے مانا ہے اور خاص طور پر اس دور میں جو حقائق اب کچھ رفتہ رفتہ اجاگر ہو رہے ہیں اسلام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کے بارے میں جو حجابات پڑے ہوئے تھے ڈال دئیے گئے تھے بڑی سادش کے طور پر رفتہ رفتہ وہ اٹھ رہے ہیں حقیقت منکشف ہو رہے ہیں یا یوں کہیے کہ حقیقت اپنے آپ کو منوا رہی ہے تو اسی کا ایک مظہر یہ ہے کہ حضور کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم اب زیادہ اعتراف کیا جا رہا ہے دنیا میں کہ آپ کا اس اعتبار سے بہت اوچھا مقام ہے کہ تاریخ انسانی میں ایک بہت بڑی تبدیلی بہت بڑا انقلاب ہے جو آپ کے دریئے سے علمہ ہوا اس کا میں نے حوالہ دیا ہے کہ اس صدی کے آغاز میں تو یہ بات ایک ہندو کومنسٹ نے کہی تھی ایمن رائے نے ہسٹوریکل رول اف اسلام اور یہ اسی شہر میں بریڈ لا ہال یہاں کوئی ہوتا تھا شاید اب وہ بلکل یا کھنڈر بن چکا ہے یا اس کی جگہ کوئی اور عبارت کا تعمیر ہو چکی ہو اس میں لیکچر دیا تھا ایمن رائے نے ہسٹوریکل رول اف اسلام وہ کتاب اب بھی چھپتی ہے بھارت میں بومبے کا ایک پبلشنگ ہاؤس ہے وہ چھاپتا ہے واقعہ یہ ہے کہ میں نے کسی مسلمان کے ہاتھ سے بھی اس حقیقت کو اتنے واشگہ الفاظ میں بیان ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد نے برپا کیا بڑے پیارے انداز میں اس نے کہا ہے کہ کہنے والے کہہ دیتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے واقعات ایسے ہوئے ہیں اٹیلا ہے وہ فتح کرنے کے لیے چلا ہے بنگوریا کے علاقے سے اور پہنچ گیا ہے یورپ کے میدانوں تک جا کے فتح کرتا ہوا چنگیز خان کہاں سے کہاں پہنچ گیا سکندر کہاں سے کہاں آ گیا کہ لیکن یہ کہ اسلام کی جو فتوحات کا معاملہ تھا یہ قتل اس کیٹیگری کی شئے نہیں اسلام کے ذریعے سے ایک نئی تحزید نیا تمدن نیا نظام دنیا میں آیا ہے روشنی پھیلی ہے یہ کوئی بروٹ ملٹری فورس نہیں تھی بلکہ ایک بہت بڑی انقلابی تحریک تھی جسے دنیا کو ایک نئی تحزید دی ہے ایک نیا تمدن دیا ہے اس حوالے سے جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے یہ حقیقت یا انیس سو بیس میں اس نے کہی تھی یا انیس سو اسی میں پھر کتاب چھپی ہے یہ اس حدی کے یوں سمجھئے کہ بیس سو سال وہ تھا اور آخیر سے بیس سو سال بنے گا یہ انیس سو اسی جو منہیٹن میں کتاب چھپی دی ہنڈرڈ اس سیلیکشن اور گریڈیشن اف دی ہنڈرڈ موسٹ افیکٹیو پرسنیلیٹی اف دی ہیومن ہسٹری جو بھی عظیم ترین انسان ہے جنہوں نے تاریخ انسانی کے دھارے کے رخ کے اندر کوئی اس کے رخ کو موڑا ہے وہ ان میں سے سو کا اس نے انتخاب کیا پھر گریڈیشن کی ان میں سب سے اوچا کون راکٹر مائیکل ہارٹ اس کے مصنف ہیں اور نمبر ایک پر وہ حضور کو لائے تو یہ تو وہ حقیقت ہے جس کو باننے پر اب دنیا مجبور ہو چکی ہے لیکن جو حقیقت سمجھ نہیں کی ہے وہ یہ ہے کہ انقلاب برپا کرنے کے لیے پہلے انسان درکار ہیں افراد درکار ہیں وہ لوگ جو کسی نظریے کو جذب کر لے اپنے اندر اس نظریے ہی وہ یوں سمجھئے کہ وہ اپنے وجود سے نظریہ بن چکے ہیں جب تک مارکسزم لوگوں کے اندر اس درجہ صلاحیت نہیں کر گیا تھا کہ وہی انہیں الحق نظر آتا تھا اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ وہ انقلاب تو نہیں آسکتا تھا جس کی بنیاد جو ہے وہ مارکسز کا مارکسز کا خیال اور نظریہ تھا تو پہلے یہ کہ ایسے لوگ کہ جس کے اندر وہ نظریہ رچ بس گیا ہو پھر یہ کہ وہ صرف ان کے ہاں ذہن اور قول میں نہ ان کے عمل میں ان کی پرائیٹیز اس کے مطابق تیہ ہو رہی ان کی زندگی کا رخ اس کے مطابق بن رہا پہلے ایسے لوگوں کو تیار کرنا ہوتا ہے تب انقلابی عمل جو ہے اس کا آغاز ہوگا یا یہ کہیے کہ اس انقلابی عمل کا پہلا مرحلہ یہ ہے یہ پہلا مرحلہ جو ہے مردان کار کی تیاری جس کو کہ میں نے ایک جگہ حوالہ دیا ہے اکبر علابادی کے شعر کا کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غارِ حرا پہلے بدر تو صرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں سمجھئے کہ ایک اہم ایونٹ ہے غضوہ بدر بڑا فیصلہ کل ہے یوم الفرقان ہے لیکن بدر ہوا کیسے یہ واقعہ ہوتا ہی نہ اگر جانسار نہ پیدا ہو چکے ہوتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر وہ لوگ تیار نہ ہو گئے ہوتے جن کی کیفیت یہ ہے ایسے افراد اگر تیار نہ ہوئے ہوتے تو بدر کا مارکہ پیش ہی نہ آتا چھے لاکھ آدمی نکلے تھے مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور یہ ان کی اپنی دی ہوئی روایت ہے تورات کی کتاب کتاب الخروج انہوں نے گنتی دی ہے پوری بارہ قبیلے اس قبیلے کے اتنے جوان اتنے بڑے اتنے مرد اتنی عورتیں دوسرے قبیلے کے اتنے جوان اتنے بڑے اتنے مرد اتنی عورتیں اتنے بچے سارا کنسنسس موجود ہے لیکن چھے لاکھ میں سے ظاہر بات ہے کہ جب جنگ کا مرحل آیا ہے تو کوریا جواب دے دی ہے سب نے کوئی جنگ کے لیے تیار نہیں ہوا سوائے کہ دو کا تذکرہ قرآن مجید کرتا ہے کہ دو تو وہ رسول تھے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام اور دو افراد اور تھے حضرت یوشا بن نون اور کالب بن جفنہ کہ جنہوں نے آمادگی ظاہر کی اور لوگوں کو آمادہ کرنا چاہا کہ خدا کے لیے ہمت کرو لیکن بکیہ پوری قوم جو ہے کورا جواب دے کر بیٹھ رہی تو غضبہ بدر کیسے ہو جب تک کہ جانسار نہ ہو جانسار کیسے بیدا کیے جائے یہ ہے اصل مسئلہ کہ دو حصوں میں اگر اسے کیجئے کہ پہلے مردان کار تیار ہو پھر وہ ٹکرانے پھر وہ جہاد سے قتال سے اپنی جو بھی ایک انقلابی تصادم کی کیفیت ہے اس سے پھر وہ نظام کو بدلیں انقلاب برپا کریں تو بنیادی طریقہ کار بردان کار کی تیاری ہے لوگوں کو فراہم کرنا تیار کرنا اس کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے وہ چار استلاحات میں بیان ہوا ہے اور ان استلاحات کی اہمیت یہ ہے کہ چار مقامات پر قرآن مجید میں یہ ریپیٹ ہوا ہے یہ جو یہاں پر دعا کی شکل میں آیا ہے عام طور پر مفسرین جو ہے اس کو ایک کہتے ہیں تعلیم کتاب و حکمت میں اسے دو میں تقسیم کر رہا ہوں تلاوت آیات تعلیم کتاب تعلیم حکمت اور چوتھی چیز ہے وَيُزَكِّيهِمْ یہاں پر ذرا ترتیب جو ہے وہ یہ ہے نوٹ کر لیجئے رَبَّنَا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ حَلَيْهِمْ آیَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَيُزَكِّهِمْ اِنَّكَانْتَ الْعَزِزُ الْحَكِيمِ آگے چل کر اس دعا کی قبولیت کا اعلان جو ہے وہ اٹھارویں روکو کے اختتام پر آتا ہے اب ضمیریں بدل گئیں اب اللہ کی طرف سے بات ہو رہی ہے یہاں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی طرف سے دعا کی شکل میں تھی یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعا کی قبولیت کا اعلان ہو رہا ہے کہ دیکھو تمہارے جدہ امجد ابراہیم اور اسماعیل ان دونوں کی دعا کو ہم نے قبول فرماتے ہوئے محمد کو بھیج دیا تم نے مبوس کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الكتاب والحکمہ ترتیب ذرا بدل گئی یہاں یزکیکم جو ہے پہلے لے آیا گیا جبکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے دعا میں ویزکیہم آخر میں تھا ابتدا میں یتلو علیہم آیات اللہ کی آیات پڑھ کر سنانا یہ دونوں جگہ ہوئی ہیں اس میں جو بات میں نے عرض کی ہے اگرچہ بہرحال اس کا مجھے اور تو کہیں سراغ نہیں ملا ہے اور زیادہ لوگوں نے اس پر توجہ بھی صرف نہیں کی ہے کہ یہ ترتیب اگر بدلی ہے تو اس کی کوئی حکمت ہے یا اس پر بھی ہمیں کوئی غور کرنا چاہیے یا نہیں میرے نظریک جو ترتیب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے دعا میں غلط تو وہ بھی نہیں کہی جا سکتی دو جریل قدر پیغمبر ہیں فرض کیجئے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت تک جبکہ تعمیر کعبہ کا یہ کام کر رہے تھے فرض کیجئے اس وقت تک نبوت اور رسالت سے سرفراز نہ بھی ہوئے ہو تب بھی ان کی نیکی اور ان کی جو بھی طبیعت کے اندر جو ان کی جو صالحیت ہے وہ تو اس سے نمائی ہے کہ اپنی گردن ڈال دی تھی کہ ابباجان یہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیجئے میں حاضر ہوں اور حضرت ابراہیم تو سو برس کے عمر کے پہنچے ہوئے ہیں اللہ کے رسول ہیں تو ان کی دعا میں غلط ہی نہیں ہو سکتی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ترتیب غلط ہے تو یہ تو توہین ہو جائے گی اور ان کی عصمت پر حملہ ہو جائے گا لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی امپروممنٹ ہے ضرور ہے جس طرح کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں شایہ وہ بھی صحیح ہے لیکن صحیح تر وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں وارد ہوئی ترتیب کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا اور اس کا پھر ثبوت مزید یہ ہے کہ دو مرتبہ پھر یہ قرآن مجید میں مضبون آیا میں اس حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بات واضح رہے ایک تو یہ کہ چاروں اسطلاحات قرآن مجید میں چار دفعہ آ رہی اور ایک یہ کہ یہ ترتیب جو ہے جو بدلی ہے جو سورہ بقرہ کے اٹھارویں رکو میں آئے گی بعد میں بھی دو مرتبہ وہی ترتیب آئی ہے اگر کہیں اللہ تعالیٰ نے کسی اور مقام پر یہ ترتیب اختیار فرمالی ہوتی کہ جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے دعا میں ہے علیہ السلام تو پھر ہم کہتے ہیں کوئی فرق نہیں یوں کہہ لیا جائے یوں کہہ لیا جائے کوئی فرق نہیں لیکن چونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ بات آ رہے تو تینوں مرتبہ ترتیب ایک ہی ہے اور وہ یہی ہے جیسے کہ سورہ آل عمران میں بھی آیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور پھر یہ مضمون آیا ہے سورہ جمعہ میں تو تین مرتبہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آئی اور تلتیب وہ ہے تلاوت آیات پھر تذکیہ پھر تعلیم کتاب پھر تعلیم حکمت اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں یہ انداز تعبیر ہم اختیار کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس میں یقیناً امپروومنٹ ہے غلط وہ بھی نہیں وہاں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے دعا میں تذکیہ گویا کہ بلند ترین شے قرار پاتی ہے اس سب کا حاصل تذکیہ ہے انسان کا پاک ہو جانا اس کے نفس کا ہر طرح کے برے رجحانات سے برے میلانات سے پاک ہو جانا صاف ہو جانا تذکیہ نفس یہ گویا کہ مقصود کے درجے میں آ گیا تلاوت آیات تعلیم کتاب تعلیم حکمہ اس سب کا جو مقصود و مطلوب ہے جو اند ریزلٹ اس ان تمام چیزوں کا وہ تذکیہ ہے اس ترتیب میں درہ فرق یہ واقع ہوا ہے اور یہ میرے نزدیک اس اعتبار سے بہت اہم ہے اس فرق کو نوٹ کرنا تعلیم سے پہلے تذکیہ لیا گیا اور اس میں توجہ اس بات کی طرف ہو گئی کہ ساری تعلیم بیکار رہتی ہے اگر رجحانات جو ہیں اندر میلانات جو نفس کے ہیں اگر ان کی تحصیل نہیں ہوئی علم راہ بر تنزنی مارے بوت علم راہ بر دلزنی یارے بوت وہی علم کہ اگر آپ کی نیت صحیح ہے صحیح نیت سے علم حاصل کر رہے ہیں وہ علم آپ کے لئے بہت بڑی نعمت بڑی قابل قدر شہ ہو جائے گی لیکن نیت اندر سے ہے دولت کمانے کی پیسہ بنانے کی دنیا میں حیثیت اور وجاہت اور اقتلار حاصل کرنے کی تو یہی علم جو ہے مارے بوت یہ سام بن کر نسے گا یہ بجائے جیسا کہ میں نے پشلی نشست میں واضح کیا تھا یہ نعمت نہیں ہوگا زحمت بن جائے گا جیسے کہ صحت ہو دولت ہو اولاد ہو اگر ہدایت نہیں ہے تو وہ پھر وہ در حقیقت نعمت کے حکم میں نہیں وہ زحمت کے حکم میں اسی طریقے سے یہ تمام چیزیں علم اور یہ معرفت بھی فرض کیجئے کہ اگر صرف یہ کہ دماغ ہی کے اندر آئی ہے دل میں اتری نہیں ہے تو در حقیقت یہ تمام چیزیں جو ہے انسان کے لئے وہ دنیا پرستی کا ذریعہ حصول دولت حصول مال حصول حیثیت و وجاہت اس کے ذرائع بن کر رہ جاتی ہیں علماء ایسو کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے علماء حقانی اور ہے علماء ایسو اور ہے اس اعتبار سے تذکیہ مقدم کیا گیا تینوں جگہوں پر جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آئی ان چیزوں میں جو منطقی ربط ہے میں نے بہت اجمال کے ساتھ تو بات ارس کر دی تھی پشلے نشست میں اور میں نے ذرا اس پر تفصیل سے بحث کی ہے میرا چھوڑا سا کتاب چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیسد اور انقلاب نبوی کا اساسی منحاج اس میں تین مضامین ہیں جن میں سے پہلے دو تو اس آیت سے گفتو کرتے ہیں حضور کا مقصد بیسد انقلاب ہے حضور کا مقصد بیسد دین کا غلبہ ہے دین کو غالب کرنا ہے نافذ کرنا ہے قائد کرنا ہے لیکن اس کے لئے انقلاب لازم ہے انقلاب کے کچھ تو مراحل وہ ہیں جو بعد میں آتے ہیں ان سے بحث نہیں کی گئی جو اساسی منحاج ہے یعنی انسان بنانے کا کام انسان فراہم کرنا اس انقلاب کے لئے وہ اساسی منحاج جو ہے اس میں میں نے اس مضمون میں جو تیسرا مضمون ہے اس کتاب میں اسی آیت مبارکہ میں جو چار اصطلاحات وارد ہوئی ہیں ان پر تفصیل سے اپنی رائے جو ہے بیان کی ہے کہ در حقیقت یہ پروسس ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسک میتھوڈالوجی ہے اس کے ذریعے سے آپ نے وہ مردان کار تیار کیے ہیں کہ پھر جنہوں نے جو بھی ان کی جدو جہو دیسار قربانی اور جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو تن فروشی جان فروشی کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لئے لگا دیا کھپا دیا تو انقلاب رپا ہوا وہ پروسس جو ہے وہ علیدہ ہے وہ منحج انقلاب نبوی میں اس کا مطالع کیجئے گا لیکن اساسی منحاج پر نہایت مختصر تحرین میری اس کتاب چے میں شابل ہے یہاں میں اب صرف اشارے کر رہا ہوں اور اس کے لئے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی ایک انڈیویجول کا تصور کیجئے آپ کسی ایک شخص کو بدلنا چاہتے ہیں یہ بھی تو انقلاب ہے ایک شخص جو ہے اس کی صیرت کچھ اور ہے دنیا پرستی میں لگا ہوا ہے یا فرض کیجئے کسی اور بھی کئی پستیوں میں اخلاقی پستیوں میں مبتلا ہے نظریات بھی غلط ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ مومن و مسلم بن جائے اللہ کے راستے پر آئے دعوت اللہ کا حدف یہی تو ہے ہو سکتا ہے آپ کا حقیقی بھائی ہو آپ کا دل کو رائے کدھر جا رہا ہے میں کسی طرح اسے سیدھے راستے پر لاؤں یہ سیدھے راستے پر لانے کا مطلب یہ کہ آپ اسے بدلنا چاہتے ہیں اس کی زندگی کا روخ اس کے طور اطوار اس کے شب و روز اس کی پسند نا پسند اس کے در انقلاب لانا ہے آپ کو اگر آپ ایک شخص کو بدلنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو سب سے پہلے صحیح راستہ یہ ہوگا جو غلط راستہ ہمارے ہاں ہوتا ہے واس پر واس کہے جا رہے ہیں اور یہ کہ اگر آپ بڑے بھی ہیں باپ ہیں اور بیٹے کو آپ نے بدلنا ہے تو کبھی ڈاٹ پلا رہے ہیں کبھی ڈپٹ رہے ہیں کبھی سزا دے رہے ہیں اٹھتے بیٹھتے ٹوک رہے ہیں نماز کیوں نہیں پڑھی یہ کیوں نہیں کیا یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے لیکن وہی بات جو ہے دوسرے مفہوم میں جو کہی گئی ہے کہ ہر قصے از ذن خدسر یار من وزدرون من نجست اثرار من ہر ایک شخص جو ہے اپنے خیال میں میرا دوست بنا پھرتا ہے لیکن کوئی میرے اندر جھان کر نہیں دیکھتا کہ میرے اندر کیا ہے کونسی دھن ہے جو مجھے لگی ہوئی ہے یا کونسی سوچ ہے جو مجھے دامنگیر ہے اس کے اوپر کوئی غور ہی نہیں کرتا اب فرض کیجئے وہ اللہ ہی کو نہیں مانتا اس کے دماغ میں الہاد نے دیلے لگا لیئے ہیں مادہ پرستی کا غلبہ ہے اس نے تو فلسفہ پڑھا ہے جس فلسفہ کے نتیجے میں وہ اب کسی بھی شے کو ماننے والے نہیں ہے قرآن تو بہت بات کی بات ہے جس کا کلام ہے قرآن اسے نہیں مانتا جو لے کر آیا ہے قرآن کو اسے وہ نہیں مانتا تو پہلے جائزہ لیجئے اس کی سوچ کیا ہے اس کا فکر کیا ہے حقیقی سوچ حقیقی فکر کیا ہے اس فکر کو بدلئے اس کی سوچ کو بدلئے اس کے نقطہ نظر کو بدلئے جب تک یہ تبدیلی نہیں آئے گی آپ کے دباؤ سے وہ کسی وقت نماز پڑھ لے گا وہ نماز اپنی نہیں پڑھ رہا ہوگا وہ آپ کے دباؤ کی پڑھ رہا ہوگا جیسے زیاءالحق صاحب کے زمانے میں وہ نماز آرڈیننس کا جو دفاتر میں اعتمام ہوا زہر کی نماز پڑھی جاتی تھی تو وہ تو در حقیقی بعض لوگ کہتے تھے یہ زیاءالحق کی نماز ہے اللہ کی نماز تو نہیں وہ نماز اندر سے نہیں اُبھرتی تھی بلکہ وہ تو ایک حکم تھا حکم حاکم مرگ مفاجات وہ اس کے حکم کے طور پر نماز پڑھی جا رہی جب آپ نہیں ہوگے وہ نماز نہیں پڑھے گا اس حوالے سے پہلا کام یہ ہے اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ وہ بدل جائے تو اس کی سوچ بدلئے گی تو اس کا عمل بدلے گا اور عمل میں سب سے پہلے دیکھئے نوٹ کیجئے کہ انسان ایک نارمل انسان کے اندر اس کی سوچ اور اس کے عمل کے اندر ایک لازم و ملزوم کا رشتہ ہوتا ہے بہنے ایک لفظ کا اضافہ کیا نارمل انسان کچھ مریض انسان ہوتے ہیں وہ کوئی کام کرنا بھی چاہتے ہیں قوت ارادی ساتھ نہیں دے رہی چاہتے ہیں فی الواقع بلیو کرتے ہیں جانتا ہوں ثوابِ طاعت و زود پر طبیعت ادھر نہیں آتی جانتا ہوں مانتا ہوں سب کچھ اللہ کو بھی مانتا ہوں آخرت کو بھی مانتا ہوں لیکن پھر بھی طبیعت ادھر نہیں آرہی یا یہ کہ ارادہ کرتا ہوں سگرٹ چھوڑنے کا نمالوں کتنی مرتبہ فیصلہ کیا نہیں چھوڑ سکتا وہ پھر جو ہے پھر پھر کر دوبارہ شروع ہو جاتی ہے وہ قوت ارادی یہ نہیں کہ معلوم نہیں ہے اسے معلوم ہے میری صحت کے لیے مذر ہے میرے لیے محلک ہے میرے سارے ویل ویشنز کہہ رہے ہیں سارے فیزیشنز کہہ رہے ہیں سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں چھوڑ دو لیکن نہیں چھوڑ سکتے اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور معلوم ہوا کہ قوت ارادی مضبوط نہیں ہے یہ ابنورمل بات ہے اس کو چھوڑ دیجئے نورمل انسان کا معاملہ یہ ہوگا جو اس کی سوچ ہوگی وہ اس کے عمل میں ریفلیکٹ کرے گی اگر اس کا عمل غلط ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی سوچ غلط ہے وہ یہ جانتا ہی نہیں یا مانتا نہیں ہے حقیقتا کہ آخرت بھی کوئی شہر مرنے کے بعد اللہ کے حضور بھی حاضر ہونا ہے یہ اس کو یقین نہیں ہے لہذا بابر میں عیش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ جو عیش کر سکتے ہو کرو جو کما سکتے ہو کماؤ حلال سے حرام سے کس چکر میں پڑ گئے ہو جہاں ہاتھ پڑتا ہے ڈالو ہاتھ جو بھی عیش جو ہے تم حاصل کر سکتے ہو عیش حاصل کرو بابر میں عیش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں دوبارہ تو زندگی آنی نہیں دوبارہ کوئی عالم نہیں کوئی کسگچ نہیں کوئی باسپرس نہیں کوئی حساب کتاب نہیں حیات سمہ موت سمہ باس خرافات یا ام عمر تو یہ جو ایک شعر ہے عرب شاعر کا یہ سب خرافات ہے کیا ہے یہ یہ تو ہونے والی باتیں نہیں ہیں جو بتائی جا رہی ہیں لیکن اگر کسی کے دل میں وہ اللہ پر ایمان اور آخرت کا ایمان آ گیا اب خود بخود اس کی عمل کی اصلاح ہوگی اس کا نام تسکیہ فکر صحیح ہوئی اندر سے تو وہ جو غلط فکر سے غلط عامال جو غلط پا رہے تھے گویا کہ اندر سے جڑے کٹ گئیں وہ جیسے پتے جو ہے جھڑ جاتے ہیں پت جھڑ کے موسم میں خود بخود آپ نہیں انہیں اتار رہے کوئی نہیں جھاڑ رہا وہ خود بخود گر گئے اس لیے کہ اندر سے ان کا وہ رشتہ منقطع ہو چکا ہے پت جھڑ کے اندر در حقیقت ان کا وہ رشتہ جو ہے شاخ کے ساتھ وہ خود کبزور ہو چکا ہے درخت کی کسی کی اگر جڑ جو ہے وہ کٹ دی گئی ہے تو درخت مر جا جائے گا ختم ہو جائے گا پھر وہ لکڑی ہے سوخت نہیں لکڑی ہے تو غلط عامال غلط عادات کی بنیاد غلط نظریات ہے غلط فکر ہے غلط سوچ ہے غلط فلسفہ ہے اگر آپ نے صحیح فلسفہ صحیح فکر اس کو عطا کر دیا تو اب ظاہر بات ہے کہ وہ غلط عامال کو جو غزہ نہیں مل رہی وہ پت جڑ کے پتوں کی جان جھڑ جائیں گے اب گویا کہ زمین تیار ہو گئی تسکیہ کے بعد اب کہیے اللہ نے نماز فرض کی ہے وہ پڑھے گا فرد بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے ایک برتبہ علم میں آنے کی بات ہے اللہ کو وہ پہلے مان چکا ہے یقین پیدا ہو چکا اللہ کا آخرت کا یقین اس کے اندر آ چکا ہے محمد الرسول اللہ کی رسالت کا یقین آ چکا ہے قرآن مجید کے منظل من اللہ ہونے اور کلاب اللہ ہونے کا یقین آ چکا ہے لہذا اب تو صرف ایک بات کی ضرورت ہے کہ بات کہنی جائے کہ یہ عرامے اس کے آگے کسی فلسفے کی ضرورت نہیں کسی اضافی دلیل کی ضرورت نہیں شراب کی خرابیوں پر مذررتوں پر کوئی بڑے لمبے چوڑے مقالے لکھنے کی ضرورت نہیں یہی بات ہے دیکھئے نوٹ کیجئے کہ سود کی حرمت کا حکم آیا تو جب ایک اعتراض وارد کیا گیا کہ یہ بھی تو کچھ مشابہت ہے انہم البیع و بسل الربا تو جواب میں صرف ایک بات کی گئی وَحَلَّ اللَّهُ الْبَعَ وَحَرَّمَ الرِّبَعَ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے ربا کو حرام کیا ہے بات ختم ہوئی تم یہ مطاو تم اللہ کو مانتے ہوگے نہیں مانتے تم محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہوگے نہیں مانتے تم قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہوگے نہیں مانتے اگر مانتے ہو تو اللہ کا حکم ہے رسول میں پہنچا دیا قرآن میں نازل ہو گیا آگے کوئی اور دلیل طلب کرنے کا تمہارا حق نہیں ہے نہیں مانتے تو پہلے اللہ پر بات کریں گے آخرت پر بات کریں گے قرآن پر بات کریں گے پھر ابھی سود پر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں سیدھی سیدھی بات یہی وجہ ہے دیکھئے کہ جیسے ہی حکم آیا تھا جن کی عادتیں تھیں ساری ساری عمر سے شراب پی رہے تھے وہ ایسے انہوں نے چھوڑی ہے شراب کہ پھر دیکھا نہیں اُدھر بلکہ جنہوں نے ابھی پی تھی انہوں نے حلق میں انگلیاں ڈال کے قیع کر دیئے ابھی پی رہے تھے تو کلی کر دیئے فوراً برتن توڑ دیئے یہ سارا کام ہو گیا اور یہ موجدہ کیوں ہوا کہ ترتیب یہ ہے پہلے وہ ایمان راسخ کرو اس کے نظریے میں اگر الہاد ہے مادہ پرستی ہے اس کو نکالو اس کی جڑے ختم کرو اس کے نظریہ تو ہے مارکسزم کا اس کا نظریہ تو ہے ڈالیکٹیکل میٹریلزم کا یہ اس کے دماغ کے ادھے تو بیٹھا ہوا ہے لوجیکل پوزیٹیوزم یہ کیسے خدا اور رسول اور آخرت اور قرآن اور حلال اور حرام اور صحیح اور غلط یہ کیا باتیں کر رہے ہیں ان باتوں کا کوئی ریلیونس نہیں ہے اس کے فکر سے اس کی سوچ سے اس کے دماغ کے سگرہ کمرہ سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تو پہلے یہ ترتیب اگر ہے تو اب صرف بتا دینا کافی ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام یہ جائز ہے یہ ناجائز اس کے بعد ہے اصل میں یہ تو ہے گویا کہ ایک فرد کی تکمیل کے درجے میں تو یہ بات مکمل ہو گئی اب بتاؤ کتاب یہ حکم ہے یہ نماز فرض ہے یہ چیز حرام آگے کچھ لوگ ہوتے یہ سب لوگ نہیں ہوتے جن میں استعداد ہو کہ وہ جو اصول ہیں ان احکام کے پیچھے ان کو پہچانے یہی وہ لوگ ہیں جن کو پھر بعد میں مجتحد کہا گیا ہے مجتحد کال ہوتے ہیں اصول شریعت کو جنہوں نے پہچان لیا مقاصد شریعت کو پہچان لیا لہذا اجتہات کر سکتے ہیں ایک نئی سیچویشن میں وہ صحیح صحیح جو فیصلہ ہونا چاہیے اس تک پہن جائیں گے اس لیے کہ انڈر لائن پرنسپل ان کے علم میں وہ جانتے ہیں شریعت کے مقاصد کیا ہے اگر کوشش نہیں جانتا ہے یہ تو ٹھیک ہے وہ حکم پر تو عمل کرے گا اس درجے میں تو اس کاجر و ثواب اس کا اللہ کیا محفوظ ہے لیکن یہ کہ اس کے اندر وہ باطنی بصیرت پیدا نہیں ہوگی کہ پھر وہ کسی اور نئے حکم کو بھی خود تلاش کر سکیں لیکن اگر یہ انسائٹ پیدا ہو چکی جس کے لیے میں نے پچھلے نشست میں آپ کو بتایا تھا کہ شیخ الہن نے لفظ استعمال کے تحقیباتیں وہ ہر شیخی بنیاد میں کوئی چیز کار فرما ہوتی ہے کوئی اس کے مقاصدیں کوئی اس کی حکمت ہے اگر یہ پہچان لیں تو پھر وہ انٹرنل انلائنمنٹ اتنی ہو جاتی ہے انلائنمنٹ اتنی بصیرت باطنی حاصل ہو جاتی ہے کہ پھر انسان خود اپنا راستہ دیکھتا ہے اور اجتہات کرتے ہوئے آگے چلتا ہے اور یہ نوٹ کر لیجئے اس امت کے لیے یہ انتہائی اہم شہ تھی اس لیے کہ نبوت ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ نے ہدایت جو قرآن کے اندر دے دی ہے اب وہی کی ہداستے سے تو کوئی مزید ہدایت آنے والی نہیں ہے کوئی نیا مسئلہ اس میں شریعت کا حکم کیا ہے وہی کی کھڑکی نہیں کھلے گی بتانے کے لیے کہ اس نئے مسئلے میں حکم یہ ہے یہ سارا حکم امت کو خود تلاش کرنا ہے اجتہات کرنا ہے ان اصولوں کو سمجھ کر ان مقاصد کو سمجھ کر ان میں اولیت کس شے کو ہے سانوی شے کیا ہے اصل اور جڑکی حیثیت کس کی ہے فرا کونسی ہے ان کو سمجھنا یہ ہے در حقیقت حکمت یہ گویا کہ تعلیم و تربیت نبوی کا درجہ تخصص ہے یہ سپیشلائزیشن کا سٹیج ہے محمد الرسول اللہ کی تعلیم و تربیت کا جس میں انسان میں وہ اجتہادی مسیرت پیدا ہو جائے یہ پروسس ہے افراد کو بدلنے کی اب یہ کہ اسی کو ذرا پھیلالیجے ہیومن سوسائیٹی انسانی معاشرہ یہ بھی در حقیقت ایک فرد کی طرح بیہیو کرتی ہے اس لیے کہ اس میں بھی ایک برین ٹرسٹ ہوتا ہے اس ماتنے کا برین ٹرسٹ آج کل تو لفظ بڑے بڑے استعمال ہوتے ہیں تھنک ٹینک بنتے ہیں لیکن یہ کہ اس سے ذرا علیدہ کر کے برین ٹرسٹ ہر سوسائیٹی کا ایک برین ٹرسٹ ہے ایک انٹیلیکچول الیٹس کا انٹیلیجنسیا کا ایک طبقہ ہے سوچنے کا کام وہ کرتا ہے عام لوگ نہیں کرتے عام لوگوں کی حیثیت جو ہے وہ جیسے ہمارے جسم میں ہاتھ پاؤں ہیں حرکت کرنا بھاگنا دوڑنا پکڑنا کسی شہ سے کام کرنا یہ باقی تمام ہاتھ پاؤں سے ہوں گے لیکن فیصلہ یہ یہاں ہوتا ہے کدھر جانا ہے اس کا فیصلہ دماغ سے ہوگا البتہ جب فیصلہ ہو جا جانا ہے اب یہ قدم آپ کو لے کر چلیں گے اسی طریقے سے کس سہ کو پکڑنا ہے کس سہ کو ہاتھ نہیں لگانا یہ سانپ ہے اس کو مت چھونا یہ در حقیقت آنکھوں کے ذریعے سے جو بھی آپ کو اطلاعات پہنچی ہیں جو بھی سگنلز ریلے کیے گئے ہیں برین کو اگری میٹر کو وہاں سے پھر آپ کو حکم ملے گا آپ کے ہاتھ کو ہاتھ مت آگے بڑھانا یہی رکا رہ جائے اس لیے کہ یہ سانپ ہے لکڑی نہیں ہے تم تو لکڑیاں چن رہے ہو یہ سانپ ہے اس اعتبار سے کسی سوسائیٹی میں جب تک کہ اس کے انتلیکچول ایلیٹ اس کو آپ کنورٹ نہیں کریں گے اس میں ایک مضبوط نیوکلیس ایمان کی بنیاد پر پیدا نہیں ہوگا وہ سوسائیٹی ایز ای ہول کبھی کوئی تبدیلی قبول نہیں کرے گے بس یہ ترتیب جو ہے انفرادی سطح پر بھی اجتماعی سطح پر بھی اسے سامنے رکھئے تناوت کرتا ہے ان پر اللہ کی آیات اور جیسا کہ میں نے ارز کیا آگر آیات بھی قرآن کی ہیں کتاب کا لفظ بھی قرآن کے لیے ہیں حکمت کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے ذَلَكَ مِمَّا وَحَائِ رَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةَ وہ بھی قرآن میں ہے صرف ایک لفظ تذکیہ ایسا ہے کہ جس کا بظاہر جو ہے کوئی تعلق قرآن کے ساتھ نہیں جڑتا معلوم ہوتا ہے کہ وہ علیدہ شہ ہے حالانکہ حقیقت میں وہ بھی قرآن کا جز ہے تذکیہ کے لیے دو ہی چیزیں درکار ہیں نمبر ایک مععظہ نصیحت جس سے کہ دل نرم ہو جائے مععظہ کہتے ہیں اس کلام کو جس سے دل پر رقت تاری ہو جائے اگر دل سخت ہوا ہوا ہے مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر اگر وہ مرد نادا ہے دل سخت ہے آلہ سے آلہ بات آپ کہہ رہے ہیں وہ دل کے اوپر جائی نہیں رہی اتر ہی نہیں رہی دل میں جذب ہو ہی نہیں رہی پہلے ذرا کوئی کلام ایسا چاہیے جو دل میں نرمی پیدا کرے زمین سخت ہے آپ نے جا کر اس کے اوپر اسی طریقے سے بیج بکھیٹ دیا ہے بیج بضائے ہو جائے گا آپ حل چلاتے ہیں زمین کو نرم کرتے ہیں اب اس میں پانی جذب ہوگا بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں بڑی سخت اوپر جو ہے پپڑی آئی ہوتی ہے بارش ہوئی ہے لیکن بارش کا پانی جذب نہیں ہوتا نیچے وہ نکلتا چلا جاتا ہے اس وہی سے بہ کر دور چلا جائے گا وہاں جذب بھی نہیں ہوگا لیکن یہ کہ اگر زمین میں پانی جذب ہوگا تو بہرحال اس کی روئیدگی جو ہے برابط ہوگی وہاں سمزہ ہوگے گا تو دل کو نرم کرنے کے لیے مععظہ وہ بھی قرآن ہے پھر اس کے اندر وہ جذب ہو کرے گی صلاحیت دواء اندر جذب ہوگی تو اس کی تاثیر ہوگی اس لیے فرمایے شفاؤن لِمَافِ الصدور جب یہ قرآن اندر اترتا ہے دل کے اندر جذب ہوتا ہے تو پھر یہ جو بھی سینے کے اندر جو امراض ہیں سینے کے اندر کے جو امراض ہیں جو دل کے امراض ہیں وہ زد ہے تعصب ہے حسد ہے تکبر ہے مغز ہے وہ جو تعصب ہے کسی چیز کے اوپر جو ہے ادھار کھانے نہ ہے کہ اس کی تو لازمان وہ خالفت کرنی ہے شقاق کا لگ اسی رکو میں آگے چل کر آئے گا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق کسی شخص کے ساتھ ایسا بغز ہو گیا ہے کہ اس کی کوئی بات نہ سننی ہے نہ ماننی ہے یہ ہیں در حب مال ہے حب جا ہے یہ حب دنیا ہے یہ امراض ہیں ان سب کا ادالہ قرآن سے ہوگا گویا کہ ان چاروں چیزوں میں در حقیقت مہور قرآن ہے قرآن کا ایک حصہ وہ کہ جو ایمانیات سے بحث کرتا ہے غلط فکر کی الہاد کی مادہ پلستی کی شرک کی کفر کی نفاق کی ان کی نفی کرتا ہے بیخ کر نہیں کرتا ہے یہ ہے تلاوت آیات اور اس کے ذریعے سے اس کے نتیجے میں ایمان باللہ ایمان بالآخرہ ایمان بالرسالہ یہ جنوں کے اندر راسق کرتا ہے یہ پہلا عمل ہے یَتْلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَ اس کا پھر دوسرا نتیجہ تسکیہ ذہن کے اندر سے برے خیالات نکل گئے تسکیہ ذہن ہو گیا تسکیہ فکر ہو گیا تطہیرِ افکار ہو گئی تطہیرِ افکار کا منطقی نتیجہ ہے تطہیرِ اعمال اس لیے کہ غلط آدات و اتوار غلط آمال غلط فکر کی بنیاد پر تھے جڑے وہاں تھی اب غلط فکر وہاں سے ختم ہوا یہ تو تمام بری عادتیں جو ہیں پت جھڑ کے پتوں کی طرح جڑ جائیں گی اب زمین تیار ہو گئی بتائیے یہ تمہارے لئے حلال کیا گیا بلکہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے جب یہ زمین تیار ہو گئی صحابہ کی وہ خود بڑھ کر پوچھتے تھے یا سلونہ کا ماذا انفقون یا سلونہ کا انیل خبر والمحصر یا سلونہ کا انیل محیص یہ ایک سوال پر سوال چلے آ رہے ہیں اس لیے کہ اب فطرت انسانی جو ہے اس کے اوپر جو یہ گند گبار آ گیا تھا گند شاہ یا گبار تھا یا پت جھڑ یا جو جھاڑ جھکار تھا یہ سب ہٹ گیا اب فطرت کے تقاضے اندر سے اُبر رہے ہیں وہ خود پوچھتے ہیں خود سوال کر رہے ہیں اور سوال کے بعد جوابات دیئے جو جواب آیا سر تسلیم خم ہے یا جو حکم آیا تعمیل کے لیے تیار ہے زمین تو پہلے سے تیار ہے آپ نے بیج دارا اب وہاں سے آپ کو لہلاتوی فصل میل جائے گی یہ ہے فرد سے لے کر اجتماع تک یہ ساری ترتیب اس سے تبدیلی ہوگی اسی کو اقبال نے کہا ہے چوبہ چوبہ جان در رفت جان دیگر شبت جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے فاش گویا ماتے دردل مزمرست ہی کتابیں نہیں اس چیزیں دیگرست چوبہ جان در رفت جان دیگر شبت جان چو دیگر شد جان دیگر شبت جب یہ قرآن کسی کے باطن میں سرائط کر جاتا ہے اس کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر تبدیل ہیا جاتا ہے جان دیگر شبت اب یہ اندر کا انسان بدل گیا اندر کی سوچ بدل گئی نختہ نظر بدل گیا آفکار بدل گئے نظریات بدل گئے مقاسد بدل گئے پسند و نا پسند کے میار بدل گئے خرشیں بدل گئی اندر کی تبدیلی پھر یہ ہے جو اصل میں تبدیلی بنتی ہے اور یہ پھر فرد سے فرد تک ایک سے دوسرے تک چراغ سے چراغ روشن ہوتا چلا جاتا ہے اور معاشرے کے اندر پھر ان لوگوں کو جمع کر کے اور پھر ایک انقلابی جد و جہود کے ذریعے سے نظام تبدیل کیا جا سکتا ہے یہ ہے سارا وہ فلسفہ جو یہاں بیان ہوا جو اساسی منحاج ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا یہ دو رکوع جیسا کہ میں نے ارز کیا بیسے تو چار رکوع ہیں مسلسل تحویلی ان میں پہلے رکوع میں بھی پدروے رکوع میں بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شخصیت تعمیر کعبہ جو اب مرکز بننے والا ہے ہمیشہ کے لیے اہل توہید کا قبلہ بننے والا ہے تو اس کے لیے اب پھر حضرت ابراہیم کی شخصیت پر ارتکاد آ رہا ہے اور کون ہوگا جو ملت ابراہیمی سے روگردانی کرے سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو ہماقت ہی میں مبتلا کر لیا رغبت کا لفظ عربی زبان میں دو طرفہ لفظ ہے اپنی اصل کے اعتبار سے رغبہ الہ رغبہ عن الہ ہو تو کسی شئے کی طرف رغبت ہونا ہے اس کی طرف مائل ہونا رغبت ہونا اس کو پسند کرنا اور رغبہ عن کسی شئے سے متنفر ہو جانا کسی شئے سے عراس کرنا کسی شئے سے فرار اور گریز کا راستہ اختیار کرنا تو رغبہ دونوں طرف جائے گا اسی طریقے سے مالہ الہ مالہ عن مال سے میلان میلان کسی شئے کی طرف اور میلان کسی شئے سے کہ برقس یعنی اس سے ہٹنا اس سے بوت اس سے دوری پیدا ہو جانا تو یہ الفاظ دو طرفہ ہیں صرف صلح جو ہے اس کے ساتھ اگر الہ ہوگا تو اس شئے کی جانب رغبت ہے اور اگر عن ہوگا تو اس کی طرف سے نفرت کی شکل ہے وَمَنْ يَرْغَبُ عَمْ مِلَّتِ عِبْرَائِ مِلَّتِ قَلَفْ سَبْجْ لِجَئے اگرچہ یہ تقریبا دین کے ہم معنی ہے اس کی لغوی اصل کے اعتبار سے تو بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہیں املال کے معنی لکھوانا بھی ہے جیسا کہ آئے گا اسی سورہ مبارکہ میں آخر میں جا کر جو آئے تو دین ہے فَلْيُمْلِلْ تو املال کرائے تو املال لکھوانا بھی ہے تو اس سے یہ کہ جو شہ لکھی ہوئی ہے تیشدہ ہے معین ہے یہ گویا کہ جو سنت ثابتہ ہے اللہ کی وہ گویا کہ ملت اس معنی میں لفظ دین اور لفظ ملت تقریبا ہم معنی ہیں البتہ استعمال جو ہے یوسیج وہ دین جو ہے وہ اللہ کی طرف بھی اس کی نسبت ہوگی اور بندوں کی طرف بھی ہو جاتی ہے میرا دین لکم دینوکم ولی دین تمہارے لئے تمہارا دین میرے لئے میرا دین دین اللہ اللہ کا دین ہے دین کی ایک تیسری نسبت نبی کی طرف بھی ہوتی دین محمد اللہ منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دین کی نسبتیں تینوں ہو سکتی ہیں جبکہ ملت کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوگی اور ملت کی نسبت افراد کی طرف بھی نہیں ہوگی میری ملت کی کوئی اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا البتہ جمع کسی قوم کسی امت کے ملت اس کی طرف نسبت ہو جائے گی یا پھر ملت کا نفذ آتا ہے اس نبی اور رسول کے لیے کہ جو در حقیقت اس کے لیے جڑ اور منیات کی حسن تکتا ہے ملت ابراہیم ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اللہ ملت اللہ کا نفذ جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگا جبکہ دین اللہ دین محمد دینی دینکم دینہو دینی یہ سمام الفاظ دین جو ہے اس کی ساری نسبتیں ممکن ہیں جبکہ ملت کے لیے یہ خاص معاملہ ہے اللہ کے لیے نفذ ملت نہیں آتا وَمَنْ يَرْغَبُ عَمِّلَّةِ عِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِعَ نَفْسَهُ کون ہوگا کہ جو اعراض انکار یا تنفر یا فرار کا رافتہ اختیار کرے ابراہیم کے طریقے سے سوائے اس کے صفیح بے وقوف کو کہتے ہیں احمق کو صفیح نفسہ جس نے اپنے آپ کو خود ہماقت میں ممتلا کر لیا وَلَقَدْ اِسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا اور ہم نے تو اسے پسند فرما لیا تھا دنیا میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور استفاق تمام رسولوں کے لیے آتا ہے اِنَّ اللَّهَ اَسْتَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَعَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ إِبْرَانِ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ یہ سورہ علی عمران میں آئے گی آیت اور ہمارے منتخب نساب میں سورہ حج کا آخری رکو اللہُ يَسْتَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ الْنَاسِ تو اسی طرح حضرت ابراہیم بھی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں برگوزیدہ ہیں پسندیدہ ہیں وَلَقَدْ اِسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور آخرت میں بھی یقیناً وہ صالحین کے زمرے میں ہیں صالحین جو ہے اصل میں یہ تمام پوری جماعت کے لیے آ جاتا ہے جو ہے وہ صدقین ہوں انبیاء ہوں شہداء ہوں پھر صالحین وہ آیت مبارکہ جو ہے سورہ نساء کی فَأُلَائِكَ مَعَلَّذِينَ آنَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَصِدِّقِينَ وَشُهَدَاءِ وَصَالِحِينَ تو وہاں صالحین ایک کیٹیگری بھی ہے سٹارٹنگ پوائنٹ بھی ہے سب سے نیچے بیس لائن صالحین اس سے اوپر شہداء کا رتبہ ہے اس سے اوپر صدقین کا مقام ہے اور اس سے اوپر سب سے بلند انبیاء کرام کا مقام ہے لیکن ان سب کو بھی کیونکہ بیس لائن صدقین جو صالحیت ہے تو گویا کہ سب کے سب صالحین میں اس لفظ کے در سب مشترک ہوں گے سب شابر ہوں گے اِذْ قَالَ لَهُ رَبَّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ یہاں پر یاد تو جب جو آیا ہے یاد کرو جب لیکن یہاں جب کے آگے یا تو جب جب کہیے یا جب کبھی یہ اب اضافہ کریں گے تب اس کا مفہومہ نہ ہوگا اِذْ قَالَ لَهُ رَبَّهُ أَسْلِمْ جب بھی کہا اس سے اس کے رب نے فرما برداری اختیار کرو اب یہ نیا حکم آیا ہے تابع داری اختیار کرو قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ فوری اس کا جواب اس کا ترز عمل یا اس کے جو یوں سمجھئے تصویر حال ان کا ترز عمل یہ رہا کہ میں اپنا سر جھکاتا ہوں أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ سرِ تسلیم خم کر رہا ہوں اس حسنی کے سامنے جو تمام جہانوں کی مالک اور پالالہار اور پروردگار ہیں جب جب ایسا ہوا یہاں پھر نوٹ کر لیجئے بیس لائن ہے اس سے اوپر ایک رتبہ ایمان اس سے اوپر احسان لیکن یہ کہ یہ اسلام یہاں جو لفظ آ رہا ہے وہ در حقیقت ان تمام مراتب کو سمیٹے ہوئے ہیں جیسے صالحین میں وہ تمام مراتب آ گئے کہ جو انبیاء اور صدقین اور صالحین کے ہیں لفظ صالحین میں وہ سب شامل ہو گئے ایسے یہاں پر لفظ ان دونوں رکوعوں میں لفظ اسلام اس معنی میں آیا ہے جو اصل حقیقت ہے اسلام کی ہمتن ہمہ وجوہ سر تسلیم خم کر دینا یہ گویا کہ وہی بات ہو گئی جو پچھلے رکوع میں آئی تھی اور یاد کرو جبکہ آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے بڑی بڑی باتوں میں بڑے بڑے امتحانات میں ڈالا اس نے ان سب کو پورا کیا وہ سب میں پورا اترا وہی بات یہاں اس معنی میں آ گئی جب جب کہا اس کے رب نے اس سے اتاعت کر سر جھکا دے ہمیشہ اس کا طرز عمل یہی رہا خواہ کوئی حکم تھا خواہ سو برس کے بڑھے کو تیرہ برس کے اکلوتے بیٹے کے زباہ کرنے کا حکم آیا ہے سر تسلیم خم رہا وہاں بھی لفظ اسلام آیا یہ نوٹ کیجئے جب دونوں باپ بیٹا نے سر تسلیم خم کر دیا دونوں نے گردن جھکا دی دونوں نے اپنے رب کے فرمان کو قبول کر لیا اتاعت کے لئے تیار ہو گئے فلمہ اسلاما وہاں تسلیم کا سیغہ ہے جب دونوں نے اسلام یعنی اتاعت اور فرما برداری کی روش اختیار کی وَتَلَّهُ لِلْجَبِیرِ اور پچھار دیا ابراہیم نے باپ نے بیٹے کو اسماحیل کو پیشانی کے بل تاکہ چہرہ سامنے نہ ہو وہ شفقتِ پدری جو ہے وہ کہیں اس وطعین وقت پر جو ہے ہاتھ میں کہیں ارتعاش پیدا نہ کر دے لِلْجَبِیرِ وَدَات کی قرآن نے کہ اسے پیشانی کے بل لٹایا ہے تاکہ چہرہ سامنے نہ رہے وَنَا دَيْنَا وَيَا عِبْرَاهِيمُ اور ہم نے پکارا اسے اے عبراہیم قد صدقتر ہویا تم نے تو اپنا خواب پورا کر دیا اِنَّا قَذَالِكَ نَجِّلْ مُحْسِنِينَ قَالَ اسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا عِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ اور اسی کی وسیعت کی عبراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی علیہ السلام بیہا کی ضمیر کے بالے میں دو آرہاں ہیں یہ صاحبِ کشاف جو ہیں اللہ نامہ زمخ شریف ان کی رائے تو یہ ہے کہ بیہا کی ضمیر قریب میں اس قول کی طرف جائے گی یعنی اسی روش اسی طرز عمل کی وسیعت کی عبراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی لیکن یہ کہ اکثر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس کا بیہا کی ضمیر ہے وہ ملت کی طرف جا رہی ہے وَمَنْ يَرْغَوْ عَنْ مِلَّتِ عِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِهَا نَفْسَهَ کون ہوگا جو ملتِ عبراہیمی سے اعراز کرے سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو ہماقت میں مطلع کرنے کا فیصلہ ہی کر لیا تو ملت کی جگہ یہاں پر بیہا کا لفظ آیا ہے وَمَسَّى بِهَا عِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ وَيَعْقُبُ میرے نزدیک علامہ زمخشنی کی رائے زیادہ مضبوط ہے ضمیر کا مرجع جو ہے ہمیشہ قریب ترین تلاش کرنا چاہیے اللہ یہ کہ پھر اس کا کوئی اور رکاوٹ ہو عبراہیم نے بنی بیٹے بنین سے اصل میں بنا ہے بنون بنین اور بنین میں جب ہاں کی ضمیر آگئی جس کے طرف یہ مضاف ہو گیا تو وہ نون گر گیا یا بنی تو نوٹ کیجئے اس سے بھی ثابت طورہ کہ کم سے کم تین بیٹے دو پر تصنیہ کا سیخہ آتا تو نوٹ کیجئے کہ حضرت عبراہیم کے آٹھ بیٹے تھے بہت کم لوگوں کو یہ چیز معلوم ہے دو بیٹے تو مشہور ہیں بہت حضرت حاجرہ ان سے حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی سب سے بڑے بیٹے وہی ہیں وہی زمیر اللہ ہیں وہی ہیں کہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر میں ان کے ہلپر ہیں مددگار ہیں معاون ہیں پھر حضرت حاجرہ مصری ہے مصر کے اس وقت کے بادشاہ کی بیٹی ہے شہزادی کہیے لیکن یہ کہ جب اس نے اپنے نکاح میں دیا ہے یا پیش کیا حضرت عبراہیم کو اپنی بیٹی کو تو کنیز کہہ کر پیش کیا جیسے کہ توازوں میں کہا جاتا ہے یہ آپ کی خدمت گزاری میں رہے گی تو اس لئے یہودیوں نے کنیز بنا دیا انہیں اور وہ کنیز ہی کنیز زیادہ جو گویا کہ حضرت اسماعیل جو ہے وہ تو چونکہ اصل منکوہ بیوی سے نہیں تھے بلکہ کنیز سے تھے تو درجے میں گویا کے کم ہوئے یہ سارا انہوں نے اسی بنیاد پر جو ہے یہ ساری عمارت کھڑی کی ہے حالانکہ وہ شہزادی تھی مصر کی اور شاہ مصر کی بیٹی تھی یہ ایک علیدہ مسئلہ اس پر کمی گفتگو ہوگی سب سے بڑے بیٹے اسماعیل زمیہ اللہ وہی ہیں حضرت سارا جو عراقی عراق کے ہی تھے حضرت ابراہیم بھی اور آپ کے خاندان ہی سے حضرت سارا بھی ہے تو حضرت سارا جو ہیں ان کے بطن سے پھر حضرت اسحاق کے پیدائش ہوئی جن کے دو بیٹے تھے عیسو اور یاکوب پھر تیسری بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قطورہ بنی قطورہ یہ پانچ بیٹے ہیں جو حضرت ابراہیم کے تیسری بیوی سے ہیں ان میں سے ایک زیادہ مشہور ہے مدیان یا مدین اس لیے کہ اس کی نسل تھی جو جا کر آباد ہوئی ہے اس جگہ پر جیسے مدین کہا جاتا علاقہ مدین یا مدین کا اور ان کی نسل میں حضرت شعیب کی جو ہے جو بیست ہوئی ہے اللہ کے ایک رسول کی حیثیت سے وہ تیسری شاق میں ہے درمیان میں کوئی نبوت کیا رسالت نہیں ہے حضرت ابراہیم سے حضرت شعیب تک اور جو پہلی نسل تھی اس میں حضرت ابراہیم رسول تو ہے حضرت اسمائیل رسول ہے پھر کوئی رسول اور نبی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک البتہ یہ جو درمیانی جو ہے نسل کی شاق حضرت اسحاق ان کے دو بیٹے یاقوب اور عیسیٰ عیسیٰ یاقوب کو نبوت دی ہے عیسیٰ نبی نہیں تھے پھر ان کے بارہ بیٹے ہیں جن سے یہ نسل ابراہیمیں چلی ہیں تو وسیعت کی اسی بات کی ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو اور یاقوب نے بھی حضرت یاقوب کی چار بیویوں سے بارہ بیٹے تھے یا بنیہ اب یہ ہے وہ وسیعت یا بنیہ ان اللہ استفالکم الدین ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ ویسے تو وسیعت کا لفظ عام ہے کسی بھی وقت نصیت کی جائے تعاقیدن کی جائے لیکن عام طور پر یہ انتقال کے وقت کے لیے جو بات کہی جاتی ہے کسی فوت ہونے والا شخص جو بات کہتا ہے وسیعت کا لفظ جو ہے اسی پر اس کی اطلاع ہوتی ہے اور یہاں آگے ظاہر ہو جائے گا کہ جو حضرت یاقوب کی وسیعت ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ اِسْ قَالَ لِمَنِهِمَا تَعْبُنُونَ مِنْ بَعْدِ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی دولت مند آدمی ہے مالدار ہے تو وہ اپنی موت کے وقت جو ہے وہ اپنی دولت اور اساسے اور ایسٹس اور کس سے کیا لینا ہے کس سے کیا کس کو کیا دینا ہے ظاہر بات ہے یہی اس کی اہم ترین شئے ہوتی ہے تو وہ اپنی اولاد کو اسی کے بارے میں مطلع کرے گا یا کوئی خزانہ کے اپر گاڑ کے رکھا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے مرتے دم بھی نہیں بتائے گا تو پھر آگے کیسے منتقل ہوگا وہ تو پھر زمینی کا پیمند ہو کر رہ جائے گا تو کسی دولت مند آدمی کے لیے موت کے وقت کی وسیعت ہوتی ہے جائدات کے بارے میں دولت کے بارے میں اپنے ایسٹس کے بارے میں حکیم انسان دانا انسان جیسے کہ حضرت لقمان کا معاملہ بھی جو ہے وہ در حقیقت وسیعت ان کے انتقال کے وقت ہی کی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت لقمان نے اسی طریقے سے یہ وسیعتیں جو ہے حضرت ابراہیم حضرت یعقوب کی بلکہ تورات میں تو اس کا ذکر نہیں ہے البتہ یہ کہ احبار یہود کے اپنے جو اقوال ہیں ان میں ان کا ذکر موجود ہے اور گینز برگ نے کتاب لکھی ہے کہ یہود کی جو تیلز اور سٹوریز ہیں جو اسٹوریز اس میں جو ہے ان چیزوں کا تذکرہ اس نے کیا ہے اور تقریباً یہی الفاظ جو آگے آ رہے ہیں یہ اس کے اندر موجود ہیں یا بنیئے ان اللہ استفع لکم الدین اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کر لیا ہے الدین اب یہاں پھر دیکھئے الف لام یہاں لگا ہوا ہے یہاں پر گویا کہ مرخود ایک دین وہ دین اسلام ہے ان الدین عند اللہ اسلام اس کی وضاحت آگے بھی ہو رہی ہے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِبُونَ تو دیکھنا ہر جز موت نہ آنے پائے تمہیں اب یہاں دیکھئے تَمُوتُنَّا ہر جز مت مرنا لیکن یہاں مراد کیا ہے موت جو ہے در حقیقت وہ تو انسان کی اختیار میں نہیں ہے نہ اسے یہ اختیار ہے کہ وہ کب آئے اور کب نہ آئے تو موت نہ آنے پائے تمہیں مگر حالتِ فرماورداری میں یہاں پر اسلام کا ترجمہ کر کے لوگ اسلام کی حالت میں موت آئے تو اس آیت کی حقیقت جو ہے وہ اسے گویا کہ گدر جاتے ہیں بغیر اس پر غور کیے اسلام تو ہم سب کے سب مسلمان ہیں یہ سب جو مرتے ہیں ہمارے عزیز رشتے دار تمام مسلمان دنیا میں حالتِ اسلام ہی میں مر رہے ہیں سب کے سب مسلمان ہیں نمازِ جنازہ پڑھی جا رہی ہے لیکن حقیقتِ اسلام اسلام کی معنی فرماورداری دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرماورداری کی حالت میں اور جیسا کہ یہ چونکہ جو خطبہِ نکاح حضور کا مسلونہ خطبہ ہے اس میں جو آیت آتی ہے پہلی آیت جو آپ پڑھا کرتے تھے خطبہِ نکاح میں اس کی وضاحت میں یہ خطبات میں میں تفصیل سے بیان کیا کرتا ہوں اکثر لوگوں نے سنا ہوگا یہاں بہلال اس درس کی ضرورت کے لیے میں اسے ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ یہ جو اس کا مقصد کیا ہے مطلب کیا ہوا چونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں کس لمحے آ جائے لہذا اگر کسی نے تیہ کیا ہو کہ مجھے نہیں مرنا مگر فرماورداری کی حالت میں تو ایک ہی شکل ہے کہ کوئی لمحہ بھی نافرمانی میں بسن نہ ہو اس لئے کوئی اختیار تمہارے پاس نہیں اسی لمحے بہت آ سکتی ہے کس کے پاس یہ یقین ہے لے کر پھر میں اسے نکل بھی آؤں گا پھر توبہ کرلوں گا پھر آ جائے موت کیا پتہ ہے اسی حالت میں موت آ جائے بڑی حسرتناک موت ہے اسرار الحق مجاز بہت بڑے شائر لکھنو میں اور موت کس طرح ہوئی آخری جو گھڑیاں ہوتی جن کو آپ سمال آورز افتی مورننگ کہتے ہیں کہیں دو تین بجے کسی شراب خانے سے نکلے ہیں نشے میں دھت چکرا کر گرے ہیں کروٹ لی ہے نالی میں گئے نالی میں ہی موت واقع ہوئی ہے وہاں سے لاش برابد ہو یہ بھی ہوتا ہے کس قدر حسرتناک موت کس کے پاس گارنٹی ہے کہ میں اس گناہ سے فارغ ہو جاؤں گا پھر توبہ کبھی مجھے موقع مل جائے گا اور پھر میں تو موت جو ہے اس وقت تک کے لیے ٹھال سکتا ہوں اگر تو تیہ کرنا کہ نہیں مرنا ہے مگر فرما برداری کی حالت میں تو ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ کوئی لمحہ نافرمانی میں بسن نہ ہو فَلَا تَمُوتُنْ اَلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یہ ہے اس کی تاقید کا جو انداز ہے ورنہ تو اس میں کوئی کوئی وزن ہی نہیں ہے کوئی زور ہی زور کلام ہی سرے سے نہیں ہے دیکھنا اسلام کی حالت میں مرنا جیسا کہ ہم مر رہے ہیں سب کے سب جو ہیں مسلمان ہی ہیں جو مر رہے ہیں وہ سود خور بھی مسلمان ہے شراب خور بھی مسلمان ہے جو بھی کچھ حرام خور ہے جو بھی کچھ ہے مسلمان ہے مسلمان تو ہے قانونان تو مسلمان ہے لیکن اصل جو یہاں کہنے کا مقصد ہے وہ اسلام جس کا اوپر ذکر آیا ہے اِذْ قَالَ لَهُ رَبَّهُ أَسْلِمُ قَالَ اسْلَمْ تُلْرَبِّ الْعَالَمِينَ وہ اسلام سرِ تسلیم خم رہے جو حکم آئے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اب یہاں پہ کس سے خطاب ہو رہا ہے یہود سے بنی اسرائیل اور یعقوب اب یہ اسرائیل ہیں تورات میں باقیدہ یہ الفاظ ہیں یعقوب ان کا نام رکھا تھا والد میں اس لیے کہ اصل میں یہ دونوں جنوہ بھائی پیدا ہوئے تھے عیسو اور یعقوب تو جو بعد میں پیدا ہوئے یعقوب پہلے ولادت ہوئی ہے دائر بات ہے دو بچے پیدا ہوتے ہیں ایک وقت میں تو ایک پہلے ہے دوسرا بات میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا اس کی ولادت اس طور سے ہوئی کہ بھائی جو ہے بڑا شمار ہوگا وہ چاہے دو منٹ کا فرق ہو وہ بڑا بھائی جو ہے پہلے ولادت ہو گئی تھی اس کی ایڑیاں پکڑے ہوئے گویا ہے کہ اس کے بعد اس کے عقب میں اس کے پیچھے یعقوب کی ولادت ہوئی اس لیے نام یعقوب ہے لیکن اللہ تعالی نے پھر تورات میں یہ آیت موجود ہے کہ تمہارا نام آئندہ سے اسرائیل ہوگا اب تم اسرائیل کہے جاؤ گے اسرائیل معنوی لفظ ہے عبداللہ اسر اسیر کا لس جو جس سے بنا ہے بنا ہوا انسان اسی سے اسرہ ہے خاندانی بندھن کے اندر جو بندے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایک اسرہ ہے ایک خاندان ہے اسی سے اسیر ہے کہ جو قید ہے بنا ہوا ہے پابند ہے کہیں جانی سکتا آپ کی آزاد بردی سے نظر بند ہے کہیں گھر میں یا کسی جیل میں قید ہے تو یہ جو اسر یہاں پر لفظ آیا اسر یہ ہے بمانی عبد عبد وہی ہے کہ جو بندہ ہوا ہے پابند ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ مسئل المومنے کا مسئل الفرس فی اخیتی مومن کی مثال اس گھوڑے کسی ہے جو اپنے کھوٹے سے بندہ ہوا ہے ایک مومن کو ایک مسلمان کو تو بہرار اللہ کی حکام کے کھوٹے سے بندے رہنا ہے تو اسرائیل ایل اللہ کے لیے ہے اور یہ عبداللہ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دیا ہوا خطاب ہے کیا تم موجود تھے اس وقت جبکہ اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کے انتقال کا وقت آیا یہاں موت سے مراد بین ہی موت جو آخری عمل ہے وہ نہیں ہے بلکہ مقدمات موت جبکہ ایک ایسا وقت انسان پر آ جاتا ہے یہ معلوم ہوتا کہ اب روانگی ہے اور وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ پہلے ہی سے آثار جو ہیں شروع ہو جاتے ہیں میں نے جیسا کہ پچھلی نشرت میں آپ کو بتایا حضور نے حجت الوداہی میں متعبد مواقع پر اس طرح کی بات کہی ہے خضوع انی مناسق اکم فانی مقموس اور خطبہ شروع کیا ہے تو توجہ سے میری بات سنو گمان ہے کہ شاید دوبارہ اس جگہ پر ملاقات نہ ہو تو یہ ایک گویا کہ آثار تھے اس کے بعد غالباً کل اسی دن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حیات دنیاوی کے بہرحال یہ موت کے جب آثار شروع ہوئے تو حضرت یعقوب نے جمع کیا اپنے بیٹوں کو اس قالل بنیہما کعبدون من بعدی جبکہ کہا انہوں نے اپنی اولاد سے اپنے بیٹوں سے کس کو پوچھو گے میرے بعد یعنی میرے انتقال کے بعد ذرا پورے یہ در حقیقت سوال جو ہے سوال اس معنی میں نہیں ہے کہ کوئی اس کے لئے کوئی جواب درکار ہے بلکہ تاقید کے لئے جواب تو معلوم تھا اسرائیل حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں لیکن در حقیقت یہ نصیحت کا انداز ہے کمیٹمنٹ کروالینا بات کو پختہ کروالینا قول و قرار واصل کرلینا جاتے ہو اس دنیا سے کس کو پوچھو گے کس کی بندگی کروگے کس کی اطاعت کروگے پھر نوٹ کیجئے یہاں حضرت اسماعیل کے نام کو جس طریقے سے حضرت یعقوب حضرت ابراہیم اور حضرت عساق کے مابین جیسے کہ موتی جو ہے پرو دیا جائے کہ یہ جو تمہارے اجداد ہیں یہ ایک امت ہے اگلی آیت میں آ جائے گا انہوں نے یہ کہا کہ ہم پوجیں گے آپ کے الہ کو آپ کا رب آپ کا معبود جس کی آپ پرستش کرتے رہے جس کی آپ بندگی کرتے رہے وَإِلَحَ آبَائِكَ اور آپ کے آبا کا الہ ان کا معبود الہ کون ہے اور وہ آبا کون ہے ابراہیم وإسماعیل وإسحاق آپ کے دادا ابراہیم آپ کے تایا اسماعیل آپ کے والد إسحاق آپ کے ان تینوں بزرگوں کے جو کہا جو رب ہے ایک ہی رب ہے الہم واحدہ اور یہ کوئی تین رب نہیں ہے یا دو رب نہیں ہے یہ ایک ہی رب ہے الہم واحدہ ایک ہی الہ ایک ہی معبود ایک ہی رب وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم سب اسی کی اسلام اسی کی اطاعت اسی کی فرمابرداری اس کا عہد کرتے ہیں ہم اسی کی فرمابرداری کرنے والے ہیں یہاں پر در حقیقت جب اسم کی شکل میں آیا مسلمون اسم فائل ہے تو اسم فائل میں تاقید زیادہ ہوتی ہے فعل میں اتنی تاقید ہیں نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ہم یقیناً پورے عظم کے ساتھ پورے ارادے کے ساتھ ہم فائل جو ہوتا ہے وہ ارادے کے ساتھ فعل کر رہا ہوتا ہے پورے عظم اور ارادے کے ساتھ ہم اسی کی بندگی کریں گے اسی کی اطاعت کریں گے عبادت بھی اسی کی ہوگی اطاعت بھی اسی کی ہوگی تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ یہ ایک جماعت ہے جو گدر چکی یعنی اسماعیل ابراہیم اساق یعقوب یہ ایک جماعت ہے تم نے دو جماعتیں بنا لیا تم نے اسماعیل کو درمیان سے خارج کر دیا تم نے اپنی تاریخ ہی سے اس کو نکال باہر کیا تم نے اس کے سارے آثار اپنی کتاب میں سے کھرش درک کوشش کی اگرچہ جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا چور کے پیر نہیں ہوتے کہیں نہ کہیں وہ آثار باقی رہ گئے ہیں کہ جن سے اب بھی اگر کوئی واقع تن متلاشی حق ہے تو وہ حق تک پہنچ جائے گا لیکن یہ کہ تم نے تو اپنی حد تک کوشش کی ہے کہ اس کے کوئی آثار طورات میں باقی نہ رہیں لیکن اصل میں تو یہ جماعت ایک ہے الہم واحدہ کو پوجھنے والی جماعت تلک امت قد خلط یہ ایک جماعت ایک گروہ ایک امت امت کا لغب بنا ہے اما یا اموں سے اما یا اموں قصد کرنا ارادہ کرنا اس لیے راستے کو امام کہا گیا اس لیے کہ انسان اسی کی پیروی کر رہا ہے جیسے کہ فالو کر رہا ہے اور فالوینگ دی پات اسی طریقے سے وہ امام ہے نماز کا امام ہے کہ جس کی آپ اطاعت کر رہے ہیں تابداری کر رہے ہیں اس کی کوشن پر آپ موو کر رہے ہیں وہ اللہ اکبر کہتا ہے آپ رکوع میں جاتے ہیں تو یہ امت وہ ہے کہ جو ہم مقصد لوگ ہیں قوم اور شئے ہیں امت اور شئے ہیں تلک امت ان کا مقصد ایک ان کا حدف ایک ان کا نسب العین ایک ان کا رب ایک ان کا معبود ایک تلک امت قد خلت لہا ما کسبت و لکم ما کسبتم جو کچھ اس جماعت نے اس گروہ نے کمایا وہ ان کے لئے و لکم ما کسبتم اور تمہارے لئے وہ ہوگا جو تم کماؤگی یہ ہے اثر میں بہت کیونکہ یہ آیت دوبارہ بھی آئے گی اسی رکوع کے اختتام پر اور بہت اہم ہے کہ یہ جو تمہارا تصور ہے کہ چونکہ ابراہیم کی نسل سے ہو یا یا یاکوب کی اولاد ہو اس لئے تم بخشے بخشائے ہو یا کسی اور کا یہ خیال ہو جائے چونکہ تم محمد کے امتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نام لیوا ہو لہذا بخشے بخشائے ہو یہ تمہارے تصورات غلط ہیں انہوں نے جو کمایا اپنے لئے کمایا ان کا عجر و ثواب ان کے لئے لہا ما کسبت و لکم ما کسبتم تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ درے منتظرے افردہ ہو تم کہتے ہو پجرم سلطان بود ٹھیک ہے تمہارا باپ سلطان تھا تو راچے تمہیں کیا تم یہ دیکھو تم کیا ہو جو اتیاں پٹھار رہے ہو اب پجرم سلطان بود کے اوپر جو اسی کے نشے کے اندر پڑے رہو گے تو کچھ حاصل نہیں دنیا جو ہے تمہارے تمہارے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں کرے گی کہ پجرم سلطان بود تمہارا باپ سلطان تھا وہ تو یہ دیکھے گی وہ تو عمل پر ہے تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا قَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا قَسَبْتُمْ وَلَا تُسْلُونَ عَمَّا قَالُوا يَعْمَلُونَ اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کے لائے یہ بہت اہم بات ہے قرآن مجید جس طرح ماضح طور پر اس کو یہ ساری جڑھ کارت دی ہے کہ یہ تعلقات یہ نسبتیں یہ ساری کی ساری دنیا کے اندر ہیں اور جو اس سے فائدہ اٹھا ہے ابراہیب کی پیروی کرو ابراہیب کی نسل میں ہو ذریعت ابراہیب میں سے ہو پیروی کرو امتِ محمد میں ہو صلی اللہ علیہ وسلم امتِ محمد کی پیروی کرو اتباع کرو لیکن یہ کہ آگے تو چل کر اپنا عمل اپنا ایمان دونوں طرف کا معاملہ بالکل واضح ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ازدک الحکیم